دوستو نوسکار آپ سبھی تمام دوستو کے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت اور بہت بہت ابنندر ہے دوستو آئی پیل کا آج 21 سواہ مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے کے اگر بات کریں تو ایک طرف تھی سر رائجر ساہ درہ بات تو دوسری طرف گجرات ٹائٹنز کی ٹیم تھی دوستو یا میں ساڑھے سات بجے سے کھیلا گیا آئیے اس میچ کے بارے میں پورے ہائی لائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ساری اپ ڈیٹ آپ تک لگاتار ملتی رہے تو دوستو چلیے شروع کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں پوری جانکاریاں انڈین ٹی ٹونٹی لیگ کا مقابلہ نمبر 21 جو کی ہیدر آباد اور گجرات کی بیچ ممبئی کے میدان پر کھیلا گیا جہاں کے ان کی سیرہ نے ابھی تک تین میچ جیتے تھے وہیں دو میہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پوائنٹ ٹیبر میں ہیدر آباد کی ٹیم دو انکھلے کا رات ہوئے نمبر پر موجود ہے جبکہ گجرات کی ٹیم کی بات کرے تو ابھی تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور تینوں میں ہی جیت حاصل کیا پوائنٹ ٹیبل میں چھے انکھلے کر دوسرے اسطحان پر گجرات کی ٹیم کابش تھی ایسے میں جہاں ہیدر آباد کیلئے میچ کافی اہم ہونے والا تھا کیونکہ کین نہیں چاہیں گے کہ ان کی ٹیم ہار کے پوائنٹ ٹیبل میں پیچھے رہ جائے جبکہ ہاردک کے سین آپ نے جیت کی ہائی ٹرک پچھلے ہی میچ میں لگا چکی ہے اور اس مقابلے کے ہیرو بھی ہے راول تیمتیار نام تو آپ نے سنائی ہوگا ایسے میں اب ہاردک کی کوشش ہوگی کہ چوتھے میچ میں بھی جیت کی پرمچم لہرہ آ جائے تو دوستو آئیے دونوں میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دونوں ٹیموں کے پہلے بات کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سے کھلالی دونوں ٹیموں میں رہنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سر رائجرز ہیدر آباد کی ٹیم کی تو سر رائجرز ہیدر آباد کی ٹیم جو ہے وہ تھوڑا سا اس پرکار ہے ایڈم مارکرم، کین بیلینگ سنگھ کپتان پریم گرل راہول ترپاٹھی، روی کمار سمرت اور اگر بات کی جائے گجرات کی ٹیم کی تو گجرات کی ٹیم بھی کچھ کم نہیں ہے گجرات کی طرف سے عبنو منوہر، ڈیویڈ میلر، مرکری رام سنگھ سائن، سودرسن، سبمن گل ہاردک پانڈیار، راہول تیوٹیا، بھیجے سنکر، مہتھو ویڈ، رحمت اللہ گرباج، سدھیمان ساہا، علجاری جوسیب، نالکنڈے، جین تیادو لکی فارکسن، محمد سمین، نور احمد، پردیپ، سانگوان، راشد خان ربی سری نیوازن سائن کی سور ونور آرونڈ اتنے کھلانی ہونے والے ہیں تو دوستوں دونوں مہچوں میں اگر بات کریں دونوں کے جیتنے کی اگر بات کی جائے تو گجرات کی ٹیم کچھ زیادہ ہی اچھا ہی سمیں کر رہی ہے اگر دیکھا جائے سر راجر سہیدر آباد کے مقابلے تو گجرات کے جو جیتنے کے چانس تھے وہ بہت ہی زیادہ تھے اور دوستوں اس کا پورا ہائی لائٹ ہم چل دھی لے کر کے آئیں گے چلے ایک بار اور پوری جانکاری آپ کو دیتے تھے ہائی لائٹ کا ایسی ہی خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور چینل کو سسکرائب، سیئر، لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگرے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنے بات دوستو نمسکار آپ سبھی تمام دوستوں کے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت اور بہت بہت امندر ہے دوستو آئی پیل کا آج 21 مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے کے اگر بات کریں تو ایک طرف تھی سر راجر سہیدر آباد تو دوسری طرف گجرات ٹائٹنز کی ٹیم تھی دوستو یا میں ساڑھے سات بجے سے کھیلا گیا آئیے اس مائچ کے بارے میں پورے ہائی لائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آئی پیل اور ایسے ہی کرکٹ کی ساری اپ ڈیٹ آپ تک لگاتار ملتی رہے تو دوستو چلیئے شروع کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پوری جانکاریاں انڈین ٹی ٹونٹی لیگ کا مقابلہ نمبر 21 جو کی ہے ہیدر آباد اور گریرات کی بیچ ممبئی کے میدان پر کھیلا گیا جہاں کین کی سیرہ نے ابھی تک تین میچ جیتے تھے وہیں دو میہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پوائنٹ ٹیبر میں ہیدر آباد کی ٹیم دو انکھلے کر آٹھوئے نمبر پر موجود ہے جبکہ گجرات کی ٹیم کی بات کریں تو ابھی تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور تینوں میں ہی جیت حاصل کیا پوائنٹ ٹیبر میں چھے انکھلے کر دوسرے اسطحان پر گجرات کی ٹیم کابشت تھی ایسے میں جہاں ہیدر آباد کیلئے میچ کافی اہم ہونے والا تھا کیونکہ کین نہیں چاہیں گے کہ ان کی ٹیم ہار کے پوائنٹ ٹیبل میں پیچھے رہ جائے جبکہ ہاردک کے سین آپ نے جیت کی ہیٹ ٹرک پچھلے ہی میچ میں لگا چکی ہے اور اس مقابلے کے ہیرو بھی ہے راول تیوٹیہ نام تو آپ نے سنائی ہوگا ایسے میں اب ہاردک کی کوشش ہوگی کہ چوتھے میچ میں بھی جیت کی پرمچم لہرائے آ جائے تو دوستو آئیے دونوں میچ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور دونوں ٹیموں کے پاس ریڈے میں پہلے بات کرتے ہیں اور آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ کون کون سے کھلالی دونوں ٹیموں میں رہنے والے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سر رائجرز ہیدر آباد کی ٹیم کی تو سر رائجرز ہیدر آباد کی ٹیم جو ہے وہ تھوڑا سا اس پرکار ہے ایڈم مارکرم، کین بیلینگ سنگھ کپتان اور اگر بات کی جائے گجرات کی ٹیم کی تو گجرات کی ٹیم بھی کچھ کم نہیں ہے گجرات کی طرف سے ابنو منوحر، ڈیویڈ میلر، مرکری ریم سنگھ، سائنس، سودرسن، سبمن گل ہاردک پانڈیار، راحول تیویتیا، بھیجے سنکر، مہتھو ویڈ، رحمت اللہ گرباج، سدھیمان ساہا، علجاری، جوسف، نالکنڈے، جین تیادو لکی فارکسن، محمد سمین، نور احمد، پردیپ، سانگوان، راشد خان، ربی سری نیوازن سائن کی سور ونور آرون اتنے کھلانی ہونے والے ہیں تو دوستوں دونوں مہچوں میں اگر بات کریں دونوں کے جیتنے کی اگر بات کی جائے تو گجرات کی ٹیم کچھ زیادہ ہی اچھائی سمیں کر رہی ہے اگر دیکھا جائے سر راجر سہیدر آباد کے مقابلے تو گجرات کے جو جیتنے کے چانس تھے وہ بہت ہی زیادہ تھے اور دوستوں اس کا پورا ہائی لائٹ ہم چل دھی لے کر کے آئیں گے چلے ایک بار اور پوری جانکاری آپ کو دیتے ہیں ہائی لائٹ کا ایسے ہی خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے اور چینل کو سسکرائب، سیئر، لائک کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو کے ساتھ اس ویڈیو میں اتنا ہی دھنے بات دوستوں نمسکار آپ سبھی تمام دوستوں کے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت اور بہت بہت ابنندر ہے دوستوں آئی پیل کا آج 21 مقابلہ کھیلا گیا اس مقابلے کے اگر بات کریں تو ایک طرف تھی سر راجر سہیدر آباد تو دوسری طرف گجرات ٹائٹنز کی ٹیم تھی دوستوں یا میں ساڑھے سات بجے سے کھیلا گیا آئیے اس مائچ کے بارے میں پورے ہائی لائٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر لیں تاکہ آئی پیل اور ایسے ہی کرکٹ کی ساری اپ ڈیٹ آپ تک لگاتار ملتی رہے تو دوستوں چلیے شروع کرتے اور آپ کو بتاتے ہیں پوری جانکاریاں انڈین ٹی ٹونٹی لیگ کا مقابلہ نمبر 21 جو کی ہے ہیدر آباد اور گھرات کی بیچ ممبئی کے میدان پر کھیلا گیا جہاں کین کی سیرہ نے ابھی تک تین میچ جیتے تھے وہیں دو میہار کا سامنا کرنا پڑا تھا پوائنٹ ٹیبل میں ہیدر آباد کی ٹیم دو انکھلے کر آٹھوئے نمبر پر موجود ہے جبکہ گھرات کی ٹیم کی بات کرے تو ابھی تک تین مقابلے کھیلے ہیں اور تینوں میں ہی جیت حاصل کیا پوائنٹ ٹیبل میں چھے انکھلے کر دوسرے اسطان پر گھرات کی ٹیم کابش تھی ایسے میں جہاں ہیدر آباد کیلئے میچ کافی اہم ہونے والا تھا کیونکہ کین نہیں چاہیں گے کیونکہ ٹیم ہار کے پوائنٹ ٹیبل میں پیچھے رہ جائے جبکہ ہار دکھ کے سین آپ نے جیت کی ہیٹ ٹرک پچھلے ہی میچ میں لگا چکی ہے اور اس مقابلے کے ہیرو بھی ہے راہو تفتیہ نام